اسلام علیکم جی آج ہم اس پیوری میں ایسے ایپورٹنٹ میری سم کی بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے زیکلڈیئر جو کہ موسلی پرگننسی میں یوز کیا جاتا ہے جو کہ جب پرگننٹ وومنز کو جب موشن سکنیس یا اس طرح کی نوزیاں وومیٹنی آ جاتی ہیں تو اس کو ڈاکٹر زیکلڈیئر پرسکائب کرتے ہیں تو آئیں آج اس کے بارے میں پڑھتے ہیں زیکلڈیئر کی جو وہ ہے جنیرک ہے وہ ہے ڈاکسلیمین سیکسنیٹ اور اس کے ساتھ ویٹمین بی سیکس بھی دیا جاتا ہے مطلب کمبائن فارم میں ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں پیرائیڈوکسین ہائیڈوکورائیڈ جو زیکلڈیئر مطلب جس کے اندر ڈاکسلیمین سیکسنیٹ ہے یہ اصل میں ہے انٹیہسٹیمین مطلب اس کا انٹیہسٹیمین کی گلاس سے اس کا تعلق ہے اور یہ کام بھی انٹیومیٹک بھی کرتا ہے تو آج اس کی جو سپیسیفک یوزز ہیں اس کو پڑھتے ہیں اچھا اس کا جو فرسٹ یوزز ہے وہ ہے انٹیہمیٹک افن یوزٹ ریلیویٹ نوزی ورمیٹنگ پارٹیکلی دیوری پرینگنینسی مطلب ہم اس کو موسٹلی جب ورمیٹنگ اور نوزی ہوتی ہیں دیوری پرینگنینسی اسے میں ہم اس کو یوزز کرتے ہیں اس کو مولی کو پرسکائب ان کامینیشن ویٹمین بی سیکس مطلب اس کو موسٹلی ویٹمین بھی سیکس کی ساتھ پرسکائب کیا جاتا ہے مطلب یہ انٹیہمیٹ بھی کام کرتا ہے دوکسلمین سکسینیٹ is effective and really revealing relieving symptoms associated with allergies have fever and common cold اچھا جو common cold یا اس طرح allergies کی symptom ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ effective ہیں اسے انٹیہمیٹ کام کرتے ہیں چونکہ ہسٹیمین کی جو ریسپٹر ہے اس کو بلوک کرتے ہیں اس وجہ سے اس میں بھی اس کا اپنا ایفیکٹ ہے اچھا سیدیٹو ہے اپناٹک بھی ہے یہ دیو تو ایرسیدیٹو ہے افیکٹ دوکسلمین سکسینیٹ is used یا سلیپ ایڈ for the short term relief of insomnia اچھا ہم اس کو insomnia میں بھی ہم اس کو use کرتے ہیں کیونکہ اس کا سیڈیٹو اور ہپناٹک نیچر ہے اس وجہ سے ہم اس کو insomnia میں بھی use کرتے ہیں چوتی چیز کی use ہے وہ ہے motion sickness دوکسلمین سکسینیٹ is sometimes used to prevent motion sickness and elevate symptoms such as nose یا انمومیٹنگ during travel اچھا جب وہ کوئی بندہ travel کرتا ہے اور traveling کے وجہ سے اس کو جب وہ motion sickness آتے ہیں جس میں motion sickness نوزے وامیٹنگ آ جاتی ہیں تو اس کی منیجمنٹ کے لئے پہ ہم اس کو use کرتے ہیں مطلب اگر کسی جگہ جا رہا ہوتے تو اس سے پہلے جانے سے پہلے اس کو ایک ٹیبلٹ کھا دے تو مثلا جو motion sickness ہوگی پھر وہ نہیں ہوگی اس کو prevent ہو جائے گی اچھا جو اس کا mechanism of action ہے دوکسلمین سکسینیٹ ورگ بای بلوکنگ ڈیکشن ہسٹیمین کی ایکشن کو بلوک کرتے ہیں substance in the body ڈیٹ انوالوڈ 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 کون کونسیل اس سمٹم ماسکتے ہیں انوالوڈ ریکشن پر نہیں ہوگی جو اس طرح کی سمٹم آئیں گے پھر وہ کیا ہو جائے گے وہ ریڈیوز ہو جائیں گے اچھا ایڈیشنلی ایٹ ایٹ ایز سیڈیٹو ایفیکٹ وچ کونٹریبیوٹ تو ایٹس یوز اس لیپ ایڈ ان ایلیویٹنگ نوازی ایویٹنگ اچھا اس کو جو سیڈیٹو ایفیکٹ ہے اس وجہ سے یہ اس لیپ ایڈیویٹو ایفیکٹیو ہیں اور نوازی وامیٹنگ جو سیمٹم آتی ہیں وہ بھی ایلیویٹ ہو جاتی ہیں اچھا اس کے جو مہم سائیڈ ایفیکٹ ہے ڈوکسنیوی سکسینیٹ کا وہ ہے ڈراؤزینس ہے ڈرائی ماؤت ہے بلرڈ فیجن ہے کانسٹیپیشن ہے یورائنری ریٹینشن ڈیزینس ہیڈک نوزیا مطلب اگر اس کا کوئی ڈوز زیادہ کرے مطلب خود سے یوز کرے اور کوئی ڈوز ایجسمن سہی نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے اس میں وہ آ جاتی ہیں سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں اسے اس کے ایک کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے تو ایوپ آپ لوگ کو اس کی سمجھا چکے ہوں گی تو انشاءاللہ ملتا رہے یہ نیکس سٹوڈیو کے ساتھ سو تینک یو سو مچ فور اٹینشن